بڑا پشاب نکل جاتا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بس اوقات ان کی یہ ایک تو بہتی ٹریننگ بچپن سے اگر وہ اس میں کمزودی ہے تو وہ بچے جو ہے اس قسم کے عادی ہو جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام نام عمر وزر شہر آشم نام میرا بیٹی کیا بچا ہے نا بیٹی دس سال عمر ہے دس سال عمر ہے وزن کتنا ہے وزن اس کا نہیں معلوم ہے بری سار چھے سوال عمر ہے بس زیادہ آچھا بتائیے سوال کیا ہے کیا کیا تکلیس اسے سوال یہ ہے کہ وہ چلتا پھرچا سب کچھ کھاتا پیچھا چھیک تھاک ہے لیکن اس کی ٹولیٹ نکل جاتی ہے آچھا چھوٹا پشاب نکل جاتا ہے ٹولیٹ بڑا پشاب تو بڑا پشاب جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر باتا پتا ہے کہ اتنا ہے باہر بڑا پشاب جو ہے بچے کا نکل جاتا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بس اوقات ان کی یہ ایک تو بوٹی ٹریننگ بچپن سے اگر وہ اس میں کمزوری ہے تو وہ بچے جو ہے اس قسم کے عادی ہو جاتے ہیں یا نیپی بچے دیر سے چھوڑتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے عادی ہو جاتے ہیں لیکن اگر بچہ اس قسم جائیں کہ اس کا پشاب انکنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ بوششے کریں کہ اس کی غزہ کو محتدل رکھنے ہیں یعنی کہ اگر دودھ کا استعمال زی دیری اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو دیری اشیاء کا استعمال کم کر لیں اور باقی اس کے علاوہ کھانے پینے میں بچے کو روٹی وغیرہ یا جو سبزی وغیرہ بناتے ہیں اس کو وہ استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے جو یعنی یہ جو اگر اس کو کسی چیز سے نٹس سے اللرجی نہیں ہے تو وہ بھی کھلانا شروع کریں ساتھ میں لیکن سب سے زیادہ دن میں اسے کیا کریں کہ آپ یہ جو چنے ہوتے ہیں بھنے ہوئے چنے اسے کھلانا شروع کریں صبح کے وقت میں تھوڑے سے د دو سے ڈھائی چمچ اس بچے کو چھت چنے دے رہے ہیں بچے جو مزے لے لے کر اس کو کھائے وہ اس کو چنے دے دیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے چنے نہیں کھا سکے تو اسے تھوڑی سی گڑی کی ڈلی دے دیں اس سے انشاءاللہ استعمال کر رہا ہے اس سے کافی فارقہ ہوگا پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ